موسیقی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے آمازمی پارٹی نے ایڈی کے سامن کو غیر خانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سامن کی درستگی کا معاملہ اب عدالت میں ہے پارٹی کے ایک ذریعے نے کہا ایڈی خود عدالت گئی ہے بار بار سامن بھیجنے کے بجائے ایڈی کو عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے پارٹی کے ایک ذریعے نے یہ بات کہی دو فروری کو کہجروال نے دہلی ایکسائز پالیسی دوہزار اکیس باویس کیس میں بے زابطگیوں سے متعلق ونی لانڈرنگ کی جانچ کے سلسلے میں پانچوی بار ایڈی کے سامن کو چھوڑ دیا ہے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈیوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے ایم ایس ایڈیوکیشن اکیڈمی کے سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام پر مرکزی وزرہ اور کسان رہنماؤں کے درمیان باتچیت کا چہتہ دور اتوار کشام چندگر میں مضبط ماحول میں منقض ہوا میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گویل نے کہا کہ کسان لیڈروں کے ساتھ مضبط باتچیت اور تفصیلی باتچیت ہوئی یہ باتچیت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ہزاروں احتجاجی کسان پنجاب ہریانہ سرحد پر ڈیرہ دالے ہوئے ہیں مرکز سے تین وزرہ زیرات اور کسانوں کی بیبود کے وزیر ارجن منڈا وزیر تجارت و سنت پیوش گویل اور وزیر مملکت بڑھائے داخلہ نیتیان انرائی نے کسانوں کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی مرکزی وزیر پیوش گویل نے کہا کہ حکومت پانچ سال تک چار فصلوں پر ایم ایس پی دینے کے لیے تیار ہیں کاشکاروں کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ دال مکنی اور کپاس کی فصلیں سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے پانچ سال تک کم از کم امدادی قیمت پر خریدیں کسان رہنواؤں نے کہا کہ وہ حکومت کی تجویز پر اگلے دو دنوں میں آپس میں بحث کریں گے اور پھر مستقبل کے لائے عمل کا فشلہ کریں گے مرکز کی تجویز پر کسان لیڈر سارون سنگھ پاندھر نے کہا ہم ونیس بیس فروری کو اپنے منچ پر اس پر بحث کریں گے اور اس سلسلے میں ماہرین کے رائے لیں گے اور اس کے مطابق فشلہ کریں گے وزیراعظم نیندر مدی بیس فروری آنے کل منگل کو جمہو کا دورہ کریں گے صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے مولانا آزاد اسٹیڈیم جمہو میں ایک عوامی تقریب میں وزیراعظم افتتہ کریں گے قوم کو وقف کریں گے اور تیس ہزار پانسو کورڈ روپے سے زیادہ کے متدی ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے آج پیر کی صبح وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیس کے مطابق یہ پریگرام کے دوران وزیراعظم جمہو کشمیر کے تقریباً پندرہ سو نئے سرکاری بھرتیوں کو تقروری کے آرڈرز تقریب کریں گے آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے چندگر کے مہر انتقابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے سپریم گورڈ سے رجوع ہوئے ہیں دونوں پارٹیوں نے بی جے پی پر دھوکہ دہی سے الیکشن جیتنے کا الزام لگایا تھا اب اس معاملے پر آج پیر کو دو بارہ سماعت ہونی ہے سماعت سے قبل چندگر کے نئے مقرر میر منوز سونگر نے اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے اس کے علاوہ تین آم آدمی پارٹی کانسلروں نے جو نیہان مسوات گروچرن کالا اور پونم دیوی کے پارٹی بدلنے سے چندگر کے مہر انتقابات کا پورا کھیل ہی بدل گیا ہے تینوں آم آدمی پارٹی کانسلروں نے اتوار کی شام بی جے پی میں شامل ہو گئے بی جے پی کے خومی جنرل سیکریٹی وینو تاورے نے سابق ریاستی صدر عرون سوت کے ساتھ پارٹی میں ان کا خیرمہ دم کیا اور کہا کہ کانسلروں کو پورا اترام ملے گا اور انہیں اہم ذمہ داریاں تھی جائے گی آم آدمی پارٹی کے تین کانسلروں کے بی جے پی میں شامل ہونے سے پارٹی کے کانسلروں کی تعداد اب بڑھ کر سترہ ہو گئی ہے جبکہ ان کے پاس ایک رکنے پارلیمنٹ کا ووٹ بھی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں ہوئے میر انتقابات کے دوران شریمنی اکالی دل کے واحد کانسلر نے بھی بی جے پی کی حمایت کی یعنی بی جے پی کے پاس اب کل وننیس ووٹ ہیں اور وہ تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے وزیراعظم نے اندرمدی نے دہلی میں بی جے پی کے خومی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی پارلیمانی الیکشن نہیں ہوئے مگر ان کے پاس مختلق ملکوں کے جولائی اور اگز دوہزہ چوبیس کے دعوت نامے پڑے ہوئے ہیں اس بات پر یقین کا اظہار کرتے ہوئے اگلا پارلیمانی الیکشن بھی بی جے پی ہی جیتے گی وزیراعظم نے کہا کہ دیگر ممالک بھی جانتے ہیں کہ آئے گا تو موڈی ہی انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں مگر میرے پاس جولائی اگز اور سپٹمبر تک کے غیر ملکی دوروں کے دعوت نامے پڑے ہوئے ہیں حکومت ہند کے اہم موضوع پر کام کر چکے تیریس سی نوکر شاہوں کے ایک گروپ نے اتراکھن کی حکومت کو قتل کر تحریری قط میں آج فروری کے تشدد کے واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس کے غیر جانی برارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا اس میں مہلوکین کے اہل اکانہ پولیس انتظامی اہلکاروں اور زخمی ہوئے عام شہریوں کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کے اخدامات پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں ختم حلدوانی کے بنپولپورے میں سولہ فروری تک کرفیو اور انٹرنیٹ کی خدمات کو محتل کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب انتظامیہ نے آج فروری کی رات ہی حالات کو خابو میں کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد سے کوئی تشدد یا امن و امان کو خطرہ نہیں تھا تو اس کرفیو کوئی اتنی دیر تک جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس بات پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا گیا پولیس بنپولپورے میں قواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہی اور علاقے میں املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ساتھ ہی لوگوں کو ان کے گھر والوں کو بتائے بغیر حراست میں لیا جا رہا ہے ابھی تک تین سو سے زیاد خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں سابق نوکر شاہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سنگین الزامات کی فوری تحقیقات کی جائے خط میں کہا گیا کہ آٹھ فوری کے واقعات کے بعد ریاست میں نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے ہلدوانی کے دوسرے حصوں جیسے فتح پور اور کمالو گنجا میں مسلم دکانداروں کو اپنی دکانیں کھولنے سے زبردستی روکا گیا چھتیزگر اسیملی میں تبدیلی مذہب سے مطالق ایک نیا بیل پیش ہونے جا رہا ہے جس کے مطابق جو شخص دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے اسے کم از کم ساٹھ دن پہلے ذاتی تفصیلات کے ساتھ ایک فارم بھرنا ہوگا اور اسے ڈسٹک مینسٹریٹ کے پاس جمع کنانا ہوگا اس حوالے سے انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ اس کے بعد ڈی ایم پولیس سے مذہب کی تبدیلی کے پیچھے اصل نیت وجہ اور مقصد معلوم کرنے کو کہیں گے اگرچہ مسودہ تیار ہے لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ اسمبلی میں پیش کرنے سے قبل اس میں کچھ ترامیم کی جا سکتی ہے تبدیلی کی تقریب انجام دینے والے شخص کو بھی کم از کم ایک ماہ قبل اسی طرح کا فارم بھرنا ہوگا مسودہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں تبدیلی زبردستی غیر ضروری اصور و رسوخ زبردستی لالت یا شادی یا کسی دھوکہ دہی کے ذریعے نہیں کی جا سکتی مسودہ میں کہا گیا ہے کہ اگر ڈسٹک مینسٹریٹ کو پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو تبدیلی مذہب کو غیر خانونی سمجھا جائے گا 36 گرد غیر خانونی تبدیلی مذہب روک تھا مبیل کے مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تبدیلی کے بعد شخص کو ساٹھ دنوں کے اندر ایک اور علامہ بھڑنا ہوگا اور تصدیق کے لیے ڈسٹک مینسٹریٹ کے سامنے بزارتے خود پیش ہونا ہوگا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو تبدیلی مذہب کو غیر خانونی سمجھا جا سکتا ہے رائستان کے جوتپور میں ایک اسکول کے حکام نے ڈریس کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہجاب پوچھ طالبات کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اس واقعے پر مسلم طالبات کے والدین برہم ہو گئے یہ واقعہ مبینہ طور پر گوشتہ روز سرکاری ہائی سکول نمبر دو میں پیش آیا جب مسلم طالبات کو ان کی ٹیچر نے اسکول کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اسکول کے اساتحزہ نے ڈریس کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اس واقعے کے بعد والدین اسکول پہنچ گئے اور انتظامیوں سے وضاحت طلب کی ایک طالبہ کے والدین نے الزام آیت کیا کہ اساتحزہ نے طالبات کے ساتھ بسلوکی کی ایک لڑکی کے والد نے الزام آیت کیا کہ اس لڑکی کو چمبل کا ڈاکو کہا گیا بہرحال اسکول پرنسپل نے اس بات پر زور دیا کہ ڈریس کورٹ کی خلاف فرضی کے سبب انہیں اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ایک طالبہ کے والدین تو اسکول پرنسپل سے یہ سوال کرتے دیکھے گئے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی انہوں نے تو ہجاب نہیں پہنا تھا اور صرف ڈپٹے سے اپنا سر ڈھکا ہوا تھا اور چہرے پر فیس ماسک پہنا ہوا تھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت نے اپنے کس رہنوانہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ ماسک نہیں پہنا جا سکتا اسکول سے نکالے جانے کے بعد ایک ہجاب پوچھ طالبہ نے بتایا کہ ہمیں ہر روز دھمکیاں دی جاتی ہے اور عزیت رسانی کی جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہجابی طالبات کو اسکول انتظامیہ نے مووینہ طور پر دھمکی بھی دی تھی کہ ہجاب پہننے پر ان کے مارکس کٹ کر دیا جائیں گے ملک میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں اس طرح کے واقعات اروچ پر ہیں اس کی روک تھام کے لیے مسلم تعلیمی ادارے ہونا ضروری ہے ملک میں مسلمانوں کے یونیورسٹیز مسلم لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالیجز کا خیام عمل میں لانا شدت سے ضروری ہے ناری انس پر آپ کی کیا رہا ہے کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا سردہ اکلہین مجید سے تیادل مسلمین اور ارکنے پارلیمنٹ حیدر آباد اسعودی نویسی نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی سترہ کو اور آبادی ہے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب چودہ فیصد ہے لیکن پارلیمنٹ میں ان کی نوائندگی پانچ فیصد سے بھی کم ہو گئی ہے مسلمانوں کو صرف سیکولرزم کا کھولی بنا کر رکھ دیا گیا ہے اندخواد آتے ہی سیکولرزم کی دعائی دے کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر لیے جاتے ہیں مسلمان کب تک ووٹ دینے والے بنیں گے مسلمانوں کو ووٹ لینے والے بننا ہوگا متحدہ ووٹ کا استعمال کریں ملک کو بچائیں تیسری مرتبہ نریندر موڈی کو بھارت کا وزیراعظم نہ بننے دیں ہیدر آباد اور انگاباد اور کھشنگن سے مجلس کے امیدواروں کو پارلیمنٹ روانا کریں سردہ مجلس اسعودی نویسی مہاراشتہ کے اکولا میں مجلس کے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشتہ سے کم از کم تین تا چار مجلس کے ارکانے پارلیمنٹ کو کامیاب کریں انہوں نے کہا کہ ایوانوں میں نمائندگی کے لیے صرف ایک اصدودی نویسی یا امتیاز جلیل کافی نہیں ہے بلکہ کم از کم پچاس نمائندے آبادی کے اعتبار سے پارلیمنٹ پر ہونے چاہیے وویسی نے کہا کہ ہمارے دماغوں میں صرف سیکلرزم کی بات بھر دی گئی ہے سیاسی سیکلرزم کو ہرگز خبول نہ کریں سیکلرزم کے نام پر مہرولی کی چھستو سالہ خدیم مجد کو شہید کر دیا گیا شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہے اخلیتیں اب بھی بیدار نہ ہوں گے تو پھر وہ آخر کیا خیامت میں بیدار ہوں گے وویسی نے کہا کہ کسی کے پیچھے چلنے کے بجائے خود آگے بڑھیں ناظرین اصدودی نویسی کے خیالات پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا تیس سالوں سے شہر ہیدراباد کی ترقی کا سلسلہ کسی حکومت میں رکا نہیں اور آئندہ بھی حکومت شہر کی ترقی کو جاری رکھتے ہوئے شہر کو عالمی میار کا بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے تلنگانہ کے وزرالہ ریوند ریڈی نے نانک رام گڑے میں تلنگانہ فائر سرویس ہیڈکارٹرز کی افتتہائی تقریب سے خطاب میں متحدہ آندہ پردش کے سابق چیف نشٹرز اور علایدہ تلنگانہ کے سابق چیف نشٹرز کا تذکرہ کیا اور کہا کہ چندرابابون ایڈو ڈاکٹر راج شکر ریڈی اور چندر شکر راؤ کے دور میں شہر کی ترقی کا سلسلہ جاری رہا اور نواہی علاقوں کی ترقی کے اقدامات بھی کیے گئے ریوند ریڈی نے کہا کہ وہ سابق چیف نشٹران کے نقشہ ختم پر اور چلتے ہوئے شہر حیدراباد کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے ساتھ ریاست کی تین زمروں میں ترقی کو یقینی بنانے منصوبہ بندی کر رہے ہیں جن میں شہری نیم شہری اور دہی ترقیہ شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ حیدراباد عالمی میار کے شہروں کی فیرس میں شامل ہے اور اسے اس میں برقرار رکھنے متعدد اقدامات کی ضرورت ہے انہوں نے آتش فرد عملے کی قدمات کی ستائش کی اور کہا کہ فائر سیفٹی عملہ اپنی جان پر کھیل کر شہریوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور حادثات کی صورت میں سب سے پہلے مقام پر پہنچنے والوں میں فائر سیفٹی عملہ ہوتا ہے چیف نشٹران نے کہا کہ حکومت سے شہر کو محفوظ شہروں کی فیرس میں سر فیرس مقام دلوانے جدد جہد کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تلگانہ کے شہری علاقوں کے حیدراباد کے طرز پر ترقی کو یقینی بنایا جائے چیف نشٹران نے کہا کہ ان کی حکومت آوٹر رنگ روڈ سے قریب ایک نئے شہر کو بسانی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور پچیس ہزار اکر پر آسری سولتوں سے آرستہ فضائی و سوتی آلودگی سے پاک شہر کا منصوبہ ہے تلگانہ کے وزرالہ ریونٹ ریڈی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تلگانہ میں وقف جائداتوں کا تحفوظ کریں گے اور انہیں فروغ دیا جائے گا چیف نشٹران نے مشیر حکومت برائے ایس سی ایس ٹی بی سی و اقلیت محمد علی شبیر کے قیادت میں ان سے ملاقات کرنے والے ایک وفت کو یہ تحقن دیا وفت میں نو متقیب صدر نشین وغبورد سید عظمت اللہ حسینی حیدراباد زلہ کانگرے صدر سمیر ولی اللہ وغبورد ارکان مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری ملک موتسم قان اجلاس کے بعد محمد علی شبیر نے میڈیا کو بتایا کہ چیف نشٹران نے وغبورد کو ہدایت دی کہ وہ وقف جائداتوں سے متعلق مسائل کا جائدہ لینے ان سے واقفیت حاصل کرنے تفصیلی اجلاس منقید کریں اس اجلاس میں تمام مسائل کی نشاندہی کی جانی چاہیے اور امکانی حل پر بھی غور کیا جانا چاہیے وغبورد سے کہا گیا ہے کہ وہ ان حجداروں اور محکوم آجات کی ایک فیرز تیار کریں جن کو ان مسائل کی اکسوئی میں شامل کیا جانا چاہیے چلگانا خانون ساتھ اسیملی کے بجٹ سیشن میں سابق چیف نشٹر اور بی آر ایس کے سربراک کے چندر شکراؤ کی ادم شرکت کے بعد پارٹی میں یہ خیاس آرہیاں کی جا رہی ہے کہ کیسی آر دوبارہ اسیملی میں خدم نہیں رکھیں گے اور لوگ سبا انتقابات میں حصہ لیتے ہوئے قومی سیاست کو ترجیح دیں گے کیسی آر نے اگرچہ اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے پر خائدین سے کوئی مشاورت نہیں کیے لیکن بجٹ سیشن کے حالات کو دیکھتے ہوئے سابق چیف نشٹر نے قومی سیاست کو ترجیح دینے پر غور اقوض شروع کر دیا ہے چیف نشٹر ایمنٹریڈی کے جارہانہ موقع فور کیسی آر کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں الفاظ نے بی آر ایس سربراک کو اسیملی اجلاس میں شرکت سے روکے رکھا آٹھ دن تک بجٹ سیشن جاری رہا لیکن ایک دن بھی وہ اجلاس میں شرک نہیں ہوئے اجلاس کے پہلے دن گورنر کے خطبے کے بعد بی آر ایس پارٹی نے میڈیا کو اطلاع دی تھی کہ سیشن کے دوسرے دن کیسی آر اسیملی آئیں گے لیکن لمح آخر میں انہوں نے فیصلہ تبدیل کر دیا الیکشن میں ناکامی اور کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد سے کیسی آر ایوام کے درمیان نہیں آئے اور نلگنڈے میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس حکومت کے خلاف مہیم کا آغاز کیا کیسی آر نے اسیملی کے پہلے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی ملکزی وزیر سیاد وصدر تلنگانہ بی جے پی کشن ریڈی نے واضح کیا کہ بھگوہ جماعت ریاست کے تمام سترہ پارلیمنٹ ہلکوں سے اپنے بل بوتے پر مخابلہ کرے گی ان کا یہ بیان پڑوسی ریاست تاندرہ پردیش میں بی جے پی اور ٹی ڈی پی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر باتشیت اور تلنگانہ میں بی آر ایس کے صحابق وزیر سی ایج مللہ ریڈی کے بیان کے اس تناظر میں آیا جس میں ریڈی نے پیش قیاسی کی تھی کہ بی جے پی اور بی آر ایس میں مفاہمت ممکن ہے نیز حلق پارلیمنٹ ملکزگری سے ان کے خاندان کا ایک فرد انتخاب لڑے گا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے دیاستی سربراہ نے کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پر انتخابات میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ اب تلنگانہ کی سیاست میں تلنگانہ جذبات نہیں رہے انہوں نے واضح کیا کہ جب سیاسی جماعتیں اپنا نام تلنگانہ سے بدل کر بھارت کرتی ہے تو تلنگانہ جذبات کہاں ہیں اس دوران بی جے پی تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری پرمیندر ریڈی نے بی آر ایس کے سابق وزیر ملہ ریڈی کے اس تفسرے کا حوالہ دیا کہ بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان اتحاد کا امکان ہے اس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ بھگوہ خیادت نے تلنگانہ میں تنہا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شہر حضراباد کے نام پلی میں سالانہ سنتی نمائش کا اختتام عمل میں آ گیا ہے عوام کے حجوم کو دیکھتے ہوئے نمائش سوسائٹی کے جانب سے پندرہ فروری کو قتم ہونے والی نمائش میں مزید تین دین کی توسید ہی گئی تھی عوضہ داروں نے بتایا کہ گوشتہ روز نمائش کا مشاہدہ کرنے والے افراد کی تعداد بیس لاکھ سے تجاویز کر گئی اس مرتبہ نمائش میں مختلف ریاستوں اور مقامی تاجروں کی جانب سے تقریباً دو ہزار چار سو اسٹالز لگائے گئے تھے ہر سال نمائش کا آغاز یکم جنوری سے ہوتا ہے جو پندرہ فروری تک جاری رہتی ہے تاہم اسٹال ہولڈرز کے خواہش پر نمائش سوسائٹی نے نمائش میں مزید تین دین کی توسید کی تھی نمائش سوسائٹی کے صدر اور ریاستی وزیر ڈی سریدر بابو نے بتایا کہ اس مرتبہ نمائش کے لیے عوام میں غیر معاملی جوشہ خروش دیکھا گیا گوشتہ تین سالوں سے کوئیٹ کی وجہ سے نمائش میں عوام کا قاتل خواہ تعداد میں نہیں آ رہے تھے تاہم اس مرتبہ عوام کی زبردست تعداد دیکھی گئی چلگانہ اسمبلی کے سامنے والی مصروف ترین چھڑک پر تین مین ہول کے ڈھکنوں کا سرخہ کر لیا گیا ذرائی کے مجیب شہر کے قلب میں واقع اس علاقے میں تین مین ہول کے ڈھکنوں کا ایک ہی رات میں سرخہ کیا گیا جبکہ یہ پرانے دور کے وزنی ڈھکن تھے یہ ایک مصروف ترین روڈ ہے اسمبلی کے سامنے پولیس کنٹرل روم بھی ہے اس کے باوجود مین ہول کے ڈھکنوں کا سرخہ ہو جانا پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے اس روڈ پر ریاستی اسمبلی سے متصل ریاستی ڈائریکٹر جنرل پولیس کا دفتر بھی موجود ہے دوسری طرف سامنے ٹرافک کامپلیکس ہے اس کے بازوں میں سینٹرل زون ڈیپٹی کمیشنر پولیس کا آفیس ہے ریاستی اسمبلی کی امارت پر رات دن پولیس ملازمین موجود رہتے ہیں ساری قین نے دلیرانہ واردات انجام دیتے ہوئے پولیس کی چوکسی پر سوالیاں نشان لگا دیے ہیں صحف آباد پولیس مصروف تحقیقات ہے اور مین ہولز کے ڈھکن ڈھون رہی ہے آنڈرپردش کانلیکس پارٹی کی سربراہ وائیس شرمیلا کے فردن وائیس راجر ایڈی کی شادی کی تقریب میں شرمیلا کی ماں وائیس ویجی امہ اور دیگر رشتہ داروں نے شرکت کی لیکن مصروفیہ کی وجہ سے آنڈرپردش کے وزیراعالہ وائیس جگن موہن ریڈی اپنے بھانجے کی شادی میں شرکت نہیں کر پائے ادارے سیاست کے زیر احتمام مہبوب حسین جگر کیریہ گیرڈن سنٹر واقعہ احاتے دفتر سیاست ایبیٹس میں تعلیمی آفتہ بھی روزگار نوجوانوں کو زامین روزگار کورسز کی تربیت دی جاری ہے خاص طور پر انفارمیشن ٹکنالوجی کے دور میں نوجوانوں کو آئی ٹی سے روشناس کرانے کے لیے بھی ادارے سیاست خصوصی پریگرام تشکیل دے رہا ہے جس میں پائیتھاؤن ویب ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے اس ادارے میں پائیتھاؤن ویب ڈیولپمنٹ کورس میں ھٹی ایمیل، ماہ اسکویل، سی ایس ایس جاوا اسکریپ، پائیتھاؤن، جائنگو وغیرہ کرایا جا رہا ہے یہ صرف 45 دن کے کلاسز ہے ماہر اساتیزہ کی نگرانی میں کلاسز چلائے جا رہے ہیں شام چار بے سے ساڑھے پانچ بے تک کا نئے بیش کا آغاز بیس فیبروری بروز امنگل آغاز عمل میں لیا جا رہا ہے شروع کے پانچ کلاسز بلکل مفت رہیں گے خواہشمند حضرات ان نمبرات پر رفت پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 900191481 9393876978